بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے وہ فیزکس کے مطلقہ ہے جس میں ہم کپیسٹر اینڈ اٹس کپیسٹنس کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کپیسٹر کیا ہوتے ہیں the device which is used to store charges is called کپیسٹر اس طرح سے یہ دو پیرلل پلیٹس ہیں ایک پلیٹ کو اگر ہم اے کنسیڈر کریں دوسری کو بھی کنسیڈر کریں ایک پلیٹ پر پوزیٹیو چارج جبکہ دوسرے میں مدگم نہ ہونے دے درمیان میں ایسی شیٹ کسی کاغذ کی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ایئر بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم ڈائی الیکٹرک کہتے ہیں یہ انسیلیشن کی شیٹ ہے درمیان میں بیپر رکھ دیں تو بیپر کپیسٹر مائیکہ رکھ دیں تو مائیکہ کپیسٹر اگر ایئر ہے یا پھر جو ہے کسی کسی کسیم ویریابل کپیسٹر بنانا ہے تو اس کے درمیان میں کوئی اور انسٹرومنٹ بھی رکھا جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو الیکٹرولائٹی کپیسٹر بھی کہا سکتے ہیں اگر درمیان میں کوئی الیکٹرولائٹی کھا ہوا اب بات آتی ہے کہ کپیسٹر کیا ہے the ability of a کپیسٹر to store charges is called its capacitance یعنی کسی بھی کپیسٹر کی چارج سٹور کرنے کی جو صلاحیت ہے کہ وہ کتنا چارج اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے اس کی کپیسٹر کہلاتے ہیں تو تجربات یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر چارج جو ہے وہ کیوں ہو کیوں چارج ہو تو جتنا زیادہ دونوں پلیٹس کے اوپر چارج ہوگا اتنا زیادہ ان کے درمیان potential difference ہوگا like that اس کے اوپر جو ہے چارج جو ہے positive charge جتنا زیادہ ہوگا اتنا اس پر negative زیادہ ہوگا دونوں کے charges کے درمیان difference زیادہ ہوگا it means اس کا voltage زیادہ ہے تو voltage زیادہ ہوگا charge کے زیادہ ہونے سے اس کا voltage یعنی potential difference بھی زیادہ ہوگا دونوں ایک دوسرے کے directly پر پوچھتا ہے جتنا زیادہ charge اتنا زیادہ potential difference ٹھیک ہے اب اس میں sign up proportionality کو جب ہم اڑھاتے ہیں تو q is equal to cv بیار یہ جو c ہے it is the capacitance of a capacitor اس کے اگر value لینا چاہیں c is equal to کیا آجے گا q over v سسٹم انٹرنیشنل میں ایک capacitance کا unit فیرڈ ہے کہ اگر ایک کولم چارج دو ایسے نقات کے درمیان flow کرے جس کا potential difference ون وولڈ ہو تو ایسے capacitor کی جو capacitance ہے وہ ون فیرڈ ہوگی لہذا capacitance کا unit جو ہے اس کے دریافت کرنے والے سائنٹس کے نام پر رکھا گیا ہے فرادے جس فیرڈ جو ہے اس کا unit ہے کہ اگر ایک کولم چارج چونکہ چارج کا unit یہاں پر کیا ہوتا ہے کولم اور potential difference جو ہے اس کا unit کیا ہوتا ہے وولڈ تو اگر ایک کولم چارج دو ایسے نقات کے درمیان بہے جن کا potential difference جو ہے یعنی بھی جو ہے اس کا potential difference وہ ایک وولڈ کے برابر ہو تو ایسے چارج کی جو capacitance ہے وہ ون فیرڈ کے ایک پل ہوتی ہے اس کے زیلی units بھی ہیں مائیرو فیرڈ بھی لکھا جا سکتا ہے پیکو فیرڈ بھی جو ہے اس کے آگے مزید derived unit چینل بنایا جا سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج collector جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اگر میں اس میں کسی قسم کا بہام ہو تو آپ comment section میں جا کر comment کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو like بھی کریں share بھی کریں اور میرے چینل کو subscribe بھی کریں شکریہ